بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیزم سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجم سعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار کرسپی سی بوندھی کی ریسپی نمکین بوندھی بلیاں جائے سے پھلکیاں بھی کہتے ہیں بہت کرسپی ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے تو آج ہم انہیں گربل بنائیں گے کیونکہ رمزان شریف آ رہا ہے تو چارٹ بوندھی دے بلے وغیرہ جو ہے وہ اکثر بنے جاتے ہیں تو اس لئے یہ ہم جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں بنانا تو یہ آپ بنا کر سیو بھی کر سکتے ہیں پورا مہینہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں رمزان سے پہلے آپ بنا لیں چلیے مل کے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سی جو ہے وہ ریسپی سی بوندھی ہم کیسے بنا سکتے ہیں بنانے اس پہلے میں شکتر آپ سے ریکویسٹ کے چینل پر نئے ہیں تو سرکرائب کار لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے آدھا کلو جو ہے وہ بیسن لے لیا ہے اب سب سے پہلے جو اس میں چیز جائے گی وہ ہے ایک ٹی سپون اجوائن اجوائن کا بہت پیارا فلیور رو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ٹی سپون سرک میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ہے یہ بیکنگ پاوڈر ہے یہ ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ مکس کریں گے پہلے اور اب اس میں پانی ڈالیں گے دو کپ ہم نے پانی دیا ہے پہلے ایک کپ ڈالیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ساتھ ساتھ جتنا میں پانی ضرورت ہوگا وہ ساتھ ساتھ میں ہم ڈالتے جائیں گے اتنا ہم نئے نئے مکس کرنا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ گوٹھلی نہ رہے سارے نمز اس میں ختم ہو جائیں اس میں گوٹھلیاں ختم ہو گئے اور اب ہم نے اسے تک کہ پہلے پانچ میٹ کے لیے ایک ہی ڈریکشن میں اس طرح ہم نے اسے ہماتے ہوئے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سی ایر پیدا ہو تھوڑا سا فلفی ہو جائے گا یہ پانچ میٹ ہم اسے جو ہے وہ اس طرح بیٹ کریں گے جہاں ہمیں تقلیباً پانچ میٹ ہم نے اس کو ایسی طرح ایک ہی ڈریکشن میں بیٹ کر لیا ہے اور ما شاء اللہ سے یہ کافی اچھی طرح جو ہے وہ فلفی ہو چکا ہے یہاں دیکھیں اس کی کنسٹینسی اس طرح ہونی چاہیے نائی سے پتلا اور نائی سے زیادہ جو ہے وہ تھکھونا چاہیے یہاں ہمیں تقلیباً پانچ میٹ ہم نے اس کو ایسی طرح ایک ہی ڈریکشن میں بیٹ کر لیا ہے اور ما شاء اللہ سے یہ کافی اچھی طرح جو ہے وہ فلفی ہو چکا ہے یہاں دیکھیں اس کی کنسٹینسی اس طرح ہونی چاہیے نائی سے پتلا اور نائی سے زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو یہاں ہاں ہمیں ایسے تقلیباً سمیٹ کے لیے ریسک پہ دیں یہاں تقلیباً سے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں مارے ویٹر کو اور ما شاء اللہ بہت اچھی طرح یہ سمودھ ہو چکا ہے آپ کو بتایا کہ بیشن جو ہے وہ بھگونے سے پھول جاتا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت اچھی سی جو ہے وہ پنسسٹینسی اس کیا چکے بہت پیارا سمودھ سا گیا ہو ہو چکا ہے ابھی یہاں کڑائی میں ہم نے اوائل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور ایک اس طرح کا سراخ والا چمچ جو ہے وہ لے لیا اور ایک اس طرح کے چمچ لے لیا ابھی ہم جو ہے وہ اس چمچ کے ساتھ اس طرح بیٹر لیں گے اس سراخ والی چمچ کے اوپر ڈالیں گے اسے اور اس طرح بھونے ہیں جو ہے وہ چمچ کو چلاتے جائیں گے یہ نکھتے جائیں گے اتنی اسانی سے ہماری کڑائی میں آتی ہیں اتنی ہم نے اور اڈالیں گے اور بال مثال موسیقی 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 پریسپی اور کرنچی ہونے تک یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے مل چھٹی چھٹی بھوڑیوں ان کو ہم نے اس کے بعد فلم سلو کر دینی ہے بہت اچھی طرح ہم نے کرنچی ہونے تک انہیں پکانا پریسپی اور کرنچی ہونے تک ماشاء اللہ بہت پیاری جو ہے وہ گولڈن ہو چکی ہیں اور کرسپین کی ان کی آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا کتنی یہ کرسپی اور کرنچی ہو چکی ہیں تو یہاں ہم انہیں نکال لیں گے آپ کی ان کی کرنچی کرسپی نیس کا جو ہے وہ اندازہ لگانے کی آواز سے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ان کی کرسپی نیس کا اندازہ آپ ان کے آواز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی اور کرنچی بنی ہیں بہت مزیدار بہت صورت سے یہ بن چکی ہے اب آپ انہیں جو ہے وہ تھنڈا تھوڑا سا کریں اور انہیں آپ کسی بھی زیف لگ شاپر بیگ میں بند کر لیں یا کسی بھی باکس میں ارتائک جو ہو اس میں بند کر لیں تو یہ تقریباً ایک مہینے کے لیے جو ہے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے تو روز روز نہیں بنایا جا سکتی آپ ایک دفعہ زیادہ ساری بنا کر سیو کر سکتے ہیں اور اسے چارٹ میں دہی بلے میں اور مختلف جو ہے وہ آپ جس چیز میں بھی یوز کرنا چاہیے آپ انہیں دہی میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت مزیدار اور ہومیٹ جو ہے وہ ساف ستریہ دہی بوندیاں آپ انہیں نمکین بوندی کہتے ہیں دہی پھلکیاں کہتے ہیں کچھ کچھ بلیاں کہتے ہیں جو بھی آپ جو ہے وہ اسے کہہ لیں تیار ہیں بہت خوبصورت بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزیدار تو آپ انہیں بنا کر رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ سیو کر لیں اور مختلف ریسیپیز میں انہیں یوز کریں تو امیت کرتے ہیں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے پلیز لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دموں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پرفیکٹ بریڈ کرم بنانے کی ریسیپی بغیر اون کے بلکل بزار جیسے اور کیسے ہم ان کو بنا کر زیادہ عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سنیکس بنائے جاتے ہیں تو بریڈ کرم جو ہے وہ ہمارے سنیکس کو بہت کرسپی بناتے ہیں بہت پیاری لکھ دیتے ہیں اور بہت ہی مزہ بھی اس کو طبالہ کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ جائیے اگر ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے ملکے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرفیکٹ بریڈ کرم ہم گھر میں بغیر اون کے کیسے بنا سکتے ہیں ہاں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ بریڈ کے سلائسیز لیٹ ہی ہیں 8 سے 10 سلائسیز ہی ہی ہمارے پاس یہ توڑ کر ہوں اس میں ڈلتے جائیں گے جتنے ہی زیلی ہم اس میں بنا سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے موسیقی 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 یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح تیار ہو چکے ہماری مشین کے ساتھ موسیقی یہاں ہم مختلف ریسی میں بائنڈنگ میں کلفا میں کسی بھی آپ مٹھی میں جو فریش جو اسمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ فریش چیز فرائی کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ فریش بریڈ بس طرح اکرمز منا کر آپ اسے اسمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہاں ہے کہ اگر اسی طرح آپ انھیں رکھ دیں گے ایک دو تین دن کے لیے بھی نہ تو یہ خراب ہو جائیں گے ان میں فنگس لگ جائے گا جن میں سمیل آنا شروع ہو جائے گی یہ بلیک ہو جائیں گے تو انہیں ہمیں زیادہ دیر کے لیے سٹور کرنا ہے ایک مہنے کے لیے کار لیں جتنا اس سے بھی زیادہ ٹائم کیونکہ جو بزار سے لاتے ہیں وہ سٹور والے ہوتے ہیں بہت کرسپی ہوتے ہیں پرنچی ہوتے ہیں تو اس طرح ہمگار میں کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے نیکس پروسس ہم کریں گے تو ساتھ ہی رہے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چل کے نیکس سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ پہن چلے پہ رکھ لیا ہے کرمز کو ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے بلکل پورڈر نہیں کیا بلکل سلو فلم ہم نے اس کی آن رکھنی ہے اور چمچ چلاتے ہوئے ہم نے اسے پکاتے رہنا ہے یہاں تک یہ شلنگ بھی ہو جائیں گے اور آستا آستا یہ کرسپ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے ان کا کلر سا چاہنے ہونا شروع ہو جائے گا بس آپ نے اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ فلم جو ہے وہ بلکل سلو ہونے چاہیے تیز سلو میں تیز آگ میں یہ فوراں سے جل جائیں گے کلر بھی چینج ہو جائے گا اور کرسپ بھی نہیں ہوں گے اور بعد میں خراب ہو جائیں گے آستا آستا اس کا ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ شلنگ ہونا شروع ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو اس کی نمی ختم ہو رہی ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ شلنگ بھی ہو رہے ہیں اور آستا آستا کرسپ بھی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم نے ان کو اور پکانا ہے اسی طرح جب اچھی طرح کرسپ بھی ہو جائیں گے تاں تک ہم نے ان کو پکانا ہے جب مچ ہم نے سلسل چلانی ہے تقریبا ہمارے یہاں پر کرسپ بھی چینج ہو جائیں ان کی کلر آپ دیکھیں اور کرسپ بھی آپ کو آواز سے بتا چل رہا ہوگا کہ یہ اچھی طرح کرسپ بھی ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تب ہی ہم چولے کی فلیم بند کر دیں گے یہاں آپ کھلے ٹری میں ڈال لیں گے ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو بلکل پر فیکٹ آواز سے آپ کو کتنے کرسپی اور کتنے خوبصورج ہو چکے ہیں تھوڑے سے ان کو ہم ٹھنڈا کریں گے روم ٹمپریچر پر اگر ان میں تھوڑے سے اس طرح کپیسیز آتے ہیں تو آپ نے آت کی مدد سے اس طرح کر سکتے ہیں ابھی یہ ٹھون ٹمپریچر پر تھوڑی دیر ہم نے ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے ابھی ہم نے ایک کنٹینر لے لیا ہے آپ کو ہی بھی ایر ٹھائٹ کنٹینر کو وہ لے لیں بوتل لے لیں اسی قسم کی جس کا ٹائٹ ہو ڈکن جس میں نہ مینہ جاتی ہو ڈبا اور ڈبا ووکس جو اس چیز میں بھی آپ سیوڑ کر رہے ہیں وہ بلکل ڈرائے ہو وہ گیلا نہ ہو کیونکہ گیلا ہوگا تو اس میں فنگس لیک جائے گا وہ خراب ہو جائیں گے سمیل ہنا شروع ہو جائے گی یہاں آپ اسے سٹور کر لیں پورے رمضان کے لیے بنا کر رکھ لیں ایک مہینے تک آپ کے تقریباً ایک برٹ سے آپ بنائیں گے تو یہ جتنا آپ یوز کرتی ہیں لیکن ایک مہینے تک وہ خراب نہیں ہوں گے ہمارے بہت ہی کرسپی کرنچی اور خوبصورت اور مزیدار سے ہومیٹ بریٹ کرمز تیار ہیں آپ انہیں مختلف قسم کی ریسیپیز میں فرائنگ والے مختلف سنیکس میں رمضان شریف میں استعمال کر سکتے ہیں ایک مہینے تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دموں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی بہت ہی ڈیچ کرین کلر کی ہری چٹنی کی ریسیپی بہت مزے کی ہوتی ہے اور رمضان شریف کی آ رہے ہیں تو تقریباً ہر گار میں ہر روز ہی یہ استعمال ہونے والی چیز ہے مختلف سنیکس کے ساتھ ہم اسے کھاتے ہیں دہی بڑے میں چاہت میں بہت سارے چیزوں میں ہم اسے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اتنی ریچ گرین کلر کی ہم چٹنی جو ہے وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پورے مہنے کے لئے کیسے جو ہے وہ فریج میں سیو کر سکتے ہیں تاکہ اس کا سمیل بھی نہ آئے اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہ ہو اس کا یہ گرین کلر ہم آخر تاکہ اتنے عرصے سٹور کرنے کے بعد بھی کیسے جو ہے وہ قیم رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو جائے وہ سبکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیئے ملکے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سی گرین چٹنی کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیگ گرین چٹنی بنائے کے لئے ہم نے سب سے پہلے جو چیز لی ہے وہ ہے یہ ہمارے پاس ہے جی یہ لہسن کے پتے ہیں خریل ایسن کے پتے کیونکہ سیزن ہے تو خریل ایسن کے پتے ہیں اگر آپ کو اویلیبل ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں بلکل فریش ہیں وہ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہرا دنیا ہے یہ بھی بلکل فریش ہے جی گھر سے ہم نے توڑ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو درد لہمان ہے ہیں یہ بھی ہم نے گھر سے توڑ ہے تو جس قسم کی آپ کے پاس مرچے ہیں یہ مارے بہت زیادہ کر دی ہیں تو اس لیے ہم نے کم ہی نہیں ہے اس کے بعد ہے اگر آپ کے پاس ہرا لیسن جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے یہ سابت اس کے جو ہے لے سکتے ہیں اس کے بعد مار پاس ہے جی جی سابت زیرا اس کے بعد مار پاس جی بھناک اٹھا ہوا خوشک دنیا اس کے بعد مار پاس جی چاٹ مسالہ اور اس کے بعد مار پاس جی نمک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے رکھ لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ کاٹ لیں گے ساری چیزوں کو اور اس کے بعد ہم اس کی بیسک چٹنی جائے ہو تیار کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ایک بلینڈر جگ لے لیں گے اور سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے کرا دنیا اس کو ہم نے رفلی جو ہے وہ کٹ لیا ہے دنیا کو ہم نے جو ہے وہ ڈنڈیوں کے ساتھ ہی بلکل فریش تھا یہ یہ اس طرح اس کی ساری ڈنڈیاں بھی جو ہے وہ ہم نے دو کا اچھی طرح رکھ لیا تھا وہ ساری ڈنڈیاں بھی ہم نے یوز کیے اس کے بعد حرابتی نہ ڈال دیں گے اس کے بعد حرابتی نہ ڈال دیں گے اس کے بعد حرابتی نہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گرین لیسن ہے تو آپ چاہے تو ڈرائی لیسن نہ بھی ڈالیں اس کے بعد زیرہ جائے گا اور اس کے بعد حرابتی نہ ڈالیں گے لیمن جو ہے بہت سکورک جو ہے وہ ٹیسٹ بھی دے گا اور اس کے علاوہ یہ چیزوں کو ریزر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پہ ہماری چٹنی کو جو ہے گرین کلر جو ہے وہ اچھا سا اس کا منٹین رکھے گا اس کو گرین کلر دے گا تو ان ساری چیزوں کو ہم بلینڈ کر لیں گے موسیقی موسیقی یہاں پہ ہم کھولتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ ہمیں اس میں ڈالیں گے آپ کپ سے بھی آپ یہاں پہ کپ اس میں پانی ڈالیں گے موسیقی 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 آپ کتنی گرین کتنی رچ کلر ہے اس کا گرین بہت فائن سا اس کا جو ہے وہ اس طرح تیسٹ بن گیا ہے ابھی ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کریں گے جو اس کو مزید جو ہے وہ تیسٹ اس کے جو ہے وہ اہنہنس کریں گی فلیور فول کریں گی اور اس کے بعد ہم آپ کو پاتے ہیں کہ ہم اسے لانگر سے تک بہت زیادہ لبیر سے تک ایک سال تک بھی آپ جو ہے وہ اسے کیسے سٹور کر سکتے ہیں تک اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہ ہو تو بہت ہی جو ہے وہ یہ خوبصورت دیکھنے میں اور بہت ہی جو ہے وہ بہت بہت رنگیں دیکھتے ہی سوچتے ہی مو میں جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے تو نیکس جو اس میں چیزیں ایڈ کریں گے سالے ڈالے گی وہ ہے اس میں نمک وہ ہے اس میں چاٹ مسالہ اور اس کے بعد جائے گا ہشکے دنیا پورٹر سارے چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح مکس کریں گے یہ چیزیں اس کی ٹیسٹ کو مزید جو ہے وہ اڑھائیں گی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں بہت خوبصورت بہت ہی رچ اور بہت ہی خوشبودار سی ماری جو ہے وہ بیسیک گرین چٹنی جو ہے وہ ہری چٹنی تیار ہے اس کو جو ہے وہ ہم ہر طرح کی ڈیشیز میں جیسے پکوڑے چاٹ رائتہ یا کسی قسم کی بھی سنیکس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم لمبے سے تک جو ہے وہ کیسے سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک کیوز باکس کیا ہے یہ سارا فیل کرے گے یہاں ہم نے سارے جو ہے وہ کیوز باکس کو فیل کر لیا ہے تو یہاں میرے پاس یہ کور ہے اس کا اگر کور نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لئے آپ اسے سیف کر لیں اور نکال کر کسی بھی جو ہے وہ زیپ لک بیگ میں ڈال کر وہ کیوز جو ہے وہ سیف کریں جب ضرورت پڑے آپ ایک کیوز نکال لیں اور ردہ ہی میں جس چیز میں ہم نے ڈالا ہو ہی زیلیہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اگر فریزر میں آپ اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کا کور والا باکس لیں کیونکہ اس سے کور آلے باکس سے چیزیں ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں چٹو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں آتا اور فریزر میں جو ہے سمیل خوشبو آ جاتی ہے چیزوں کی وہ بھی نہیں ہوگی تو بہتر چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیوز اگر کیوز کا اوپر نہیں ہے آپ کے پاس کور تو آپ اس کو کسی بھی جو ہے فوائل سے پلاسٹک ریف سے یا ایلومونیا فوائل سے جو ہے وہ آپ اسے کور کر کے رکھ دیں ٹاکہ اس کی چیزیں جو ہے وہ سمیل جو ہے دوسری چیزوں میں نہ جائے یہاں یہ دیکھیں اچھی طرح یہ جنگ چکی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اسے اسی طرح بار ہوا میں یہاں ہم یہ دیکھیں نائف کی مدد سے یہ ایزی لی جو ہے وہ نکل رہے ہیں تو یہاں ہم ان ساروں کو نکال لیں گے اس طرح تو نہیں ڈبراخ بار این ساروں کو یقیلی تینا یہاں ہوں موسیقی 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 دہی میں ڈالیں سائٹے میں ڈالیں جس چیز میں جو ہم سا ڈپ آپ میں ڈانے چاہتے ہیں اس میں ڈالیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پانچ داس منٹ کے لیے اس میں جو ہے وہ مکس ہو جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایزی لی جو ہے یہ ہم انہیں چاہے جتنے مرسی عرصے تک آپ اسے سیو کریں جب جی چاہے آپ نکالیں یہ خراب نہیں ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ یہ گرین چٹنی کو جو ہے وہ لمبے سدک سٹور کرنے کا جو طریقہ جو آپ کو پسند آیا ہوگا امید کرتے ہیں تو اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب بھی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دموں میں اجاز رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ